بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان سلیم بخاری ناظرین بات کرنی ہے ہمیں آج کپتان چینج ہو گیا ہے سندھ میں کیا کپتان کے تبدیل ہونے سے وہ رویے بدلیں گے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو وہاں مشکلات تھیں تیسری سیاسی قوت طریقہ انصاف کے آنے سے خیال یہ تھا کہ شاید وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز بھی تبدیل ہوں گی اور ایک نئی طرح کا پولٹیکل منظر نامہ ہمارے سامنے ہوگا لیکن انہوں نے الیکٹرک پولٹیکس میں جو کچھ ہوا طریقہ انصاف کے ساتھ جس طرح بائی الیکشن میں ان کا امیدوار جا کے مل گیا دوسری پارٹی کے ساتھ اور پھر لوکل بڑی الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے سب کچھ ہمارے سامنے ہیں لیکن ابھی بھی لوگوں کو یہ توقعات ہیں کہ طریقہ انصاف میں وہ پٹنچل ہے وہ جم دم خم ہے کہ وہ ایک تیسری سیاسی قوت کے طور پر سبائی سطح پر اور نیشنل سطح پر اپنے آپ کو منوا سکتی ہے ایسا ہوگا یا نہیں یہ تو خیاد آنے والا وقت بتائے گا لیکن آج ہمارے اس پروگرم کا فوکس جو ہے وہ ہے کہ بڑے سائنس تو چلے گئے ہیں چھوٹے سائنیں آگئے ہیں دونوں ہی سید ہیں مراد علی شاہ صاحب نے آج جو حلف ہے وہ اٹھا لیا ہے وزیراعلا کے طور پر انہوں نے جو اپنی پریارٹیز بتائی ہیں تین وہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور اگر وہ کہیں اس پر عمل کر گئے تو سندھ انہیں بہت دیر تک یاد رکھے گا انہوں نے کہا کہ مجھے صاف سترہ کراچی دینا ہے مجھے سرسبز تھر دینا ہے مجھے محفوظ سندھ دینا ہے یہ تینوں ہی بہت خوبصورت باتیں ہیں اور اگر کہیں وہ اس پر عمل کر گئے تو جیسا میں نے کہا کراچی کے عوام تو انہیں یقینی طور پر نہیں بھولیں گے پاکستان کے دیگر سیاستدان کے دوسرے صوبوں میں حکمران ہیں ان کے لئے بھی ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہوگا ہم توقع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ شاہ صاحب اس میں کامیہ ہو جائیں لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کی ہدایات آصف علی زرداری صاحب کے پاس سے آئیں گی یا بلاول زرداری صاحب ان کو ہدایات دیں گے یہ بہت ضروری ہے اور اس سے بہت فرق پڑے گا وہاں کی مقامی سیاست میں بھی اور طرز حکمرانی میں بھی اس پر گفتو کرنے کے لئے میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں سلمان غلی صاحب میں اب تعرف کرا کرا کے شرمندہ ہو گیا ہوں ان کا آپ کیوں سمجھیں کہ وہ ہمارے پروگرام کے اور ویسے بھی ہماری ذات کے ایک اہم جز ہیں ان کو الادہ نہیں کیا جا سکتا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریسٹر آمر حسن پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ینگ آدمی ہے سمارٹ آدمی ہے پڑے دکھے آدمی ہیں اور پیپلز پارٹی کا تمام تر مشکلات کے باوجود افیکٹیو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے ہمارے اسلام آس سٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب فیضل حسن چوہان صاحب آپ بھی بڑے دبنگ ڈیفینڈر ہیں اپنی پارٹی کے اور خاص طور سے عمران خان کے فیصلوں کو جس طرح سے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اتنا افیکٹیو میرے خیال سے شاید دوسروں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے ان سے بھی بات کریں گے کہ تحریک انصاف سے جو توقعات تھی وہ کیوں پوری نہیں ہوئی اور کیا ان کے پوری ہونے کا ابھی بھی کوئی امکان باقی ہے تو آغاز کرتے ہیں وان اینڈ اولیل سلمان غنی صاحب سے ویلکم ٹو دا شو سلمان صاحب ہم نے بہت سے پروگراموں میں سندھ کے حوالے سے بات چیت کی ہے سندھ ایمپورٹنٹ صوبہ ہے سندھ پاکستان کی معیشت کی حب ہے کراچی آپ کو پتا ہے وہاں پر دو تین چار جو مسئلے ہیں ایک تو دشت گردی بہت بترین فارم میں وہاں موجود ہے پھر دوسرا رینجرز جس کو بلایا گیا تھا بقیدہ صوبائی حکومت کی طرف سے اور یہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بلایا تھا انہیں ان کے اختیارات میں توسیع اور ان کا جو پیریڈ ہے اس کی ایکسٹینشن کے ایشوز بہت گھمبیر شورتحال میں ہمارے سامنے ہیں دوسرا وہاں پر جو پولٹیکل فورسز ہیں ان سے ڈیل کرنا ہے انہیں اگر آپ کو یاد ہو چیف جسٹس صاحب جو سابقا تھے انہوں نے پندرہ دن وہاں کراچی میں بیٹھ کے ہیرنگ کی تھی اور یہ ججمنٹ دی تھی چودہ پوائنٹس کی جو ان کی گائیڈ لائن تھی ججمنٹ تو نہیں تھی اس بھی انہوں نے کہا کہ جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں یہاں کے ان سب کے ملیٹڈ ونگز ہیں اور اور جب تک مطلب جتنی میں نے ذرا سمیٹنے کوشش کی اور جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے کراچی امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا ہاو ڈیو ریاکٹ کہ اس وقت مرادلی شاہ صاحب آت ہو گئے ہیں ان کے لیے کیا نئے چیلنجز سامنے ہیں بسم اللہ الرحمن بخش صاحب آپ نے اپنا بڑا موثر ابتدائیاں پیش کیا ایک اس میں حوالے کی کمی ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ نے کراچی کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا انہوں نے اسکری ونگز کی بات کی تھی اور آج سے دو سال پہلے پاکستان کے آرمی چیف نے بھی جب اکنومک کوریڈور کا حوالہ دیا تو انہوں نے کہا کہ اکنومک کوریڈور کی کامیابی کے لیے ایک پر امن کراچی جو ہے وہ لازم ہے اور پلٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر سے کریمینلز کا خاتمہ کرنا پڑے گا اور میں سمیتا ہوں کہ اب ایک سست رفتار شاہ کی جگہ ایک تیز رفتار شاہ پیپلز پارٹی نے اتارا ہے اور چیلنجز بہت بڑی ہیں پانچ میرے خیال میں چیلنجز ہیں بڑا چیلنجز تو وہی جو کراچی میں امن و امان کی صورتحال ہے گورنس ہے ایک رپشن اور لوٹ مار کا رجعان ہے وہاں پر بد امنی اور قتل و غارت ہے اور آپ نے ان کے وہ تین پوائنٹس بھی اب دیکھیں بغیر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائم علی شاہ صاحب کی جگہ جو مراد علی شاہ صاحب کو لائے گیا اس کی تین وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو ان کی حکومت کی ناکامی دوسرا جو وہاں پر حساس اداروں کو سکورٹی کے اداروں کو جو آپ نے ذمہ داری دی ہے ان سے ایک اچھی کوئڈنیشن کی ضرورتی اور جو پلٹیکل بات آپ میرے سے پوچھیں گے تو اب دو ہزار اٹھارہ کا انتخاب بھی آ گیا ہے اور کیا پس پارٹی وہاں پر ریٹین کر سکے گی یا نہیں یہ بہت بڑا چیلنگ تھا اور فیصلہ بغیر صاحب اچھا ہوتا کہ اگر یہ کراچی میں رہ کے ہوتا لیکن فیصلہ دبائی میں ہوا ہے تو بہرحال پلٹیکل پارٹیز کو اپنے فیصلے پاکستان کے اندر ہی کرنے چاہیے اب یہ ہے کہ جی آگے یہ صورتحال کیسے بہتر ہوگی بغیر صاحب ایک بڑا اہم سوال یہ ہوگا کہ رینجرز کے اختیارات سولہ جولائی کو وہ مدت ختم ہو گئی تھی اور یہ جو تیرہ چودہ دن گزرے ہیں اس میں آخر گیا وجہ ہے کہ رینجرز کو اختیارات دینے سے گریزہ کیوں ہیں اور رکاوٹ کہاں پر پیدا ہوتی ہے دو دفعہ رکاوٹ پیدا ہوئی ہے ایک دفعہ اس وقت جب ڈاکٹر آسم کی گرفتاری ہوئی اور اب جو ہوئی ہے وہ جو اسد خرل صاحب کی گرفتاری اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اسد خرل صاحب کس کے فرنٹ مین تھے پانچ کروڑ روپیہ ان کے گھر سے ملا اور پلٹیکل پارٹیز کے اندر اس طرح کے لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے اسد خرل کوئی پیپس پارٹی کے اندر موجود نہیں ہے وہاں صاحب یہ پاکستان کی دیگر پلٹیکل پارٹیز کے اندر بھی موجود ہیں اور یہ بڑے محصر ہوتے ہیں یہ کھا جاتے ہیں حکومتوں کی ساکھ کو بھی اور پارٹیوں کی ساکھ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب نے جس عظم کا اظہار کیا آپ نے دو افراد کا ذکر کر دیا یہاں بھی آپ ایک آدمی کو بچا ایک فرد کو بچا گئے وہ فریال تالپورسہ کو ہے دیکھیں وہ بڑی محصر ہے اور قائم علی شاہ صاحب نے سب سے زیادہ اثر ان کا تھا آپ نے آسف زرداری صاحب کی بات کی بلاول بھٹو زرداری لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ منظور بھٹو صاحب پنجاب میں چیم منسٹر تھا اور اٹھارہ سیٹوں پہ وہ چیم منسٹر بنے تھے اور میں ان کی اس معاملے میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں کہ اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی تو انہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر پہ اثر انداز نہیں ہونے دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مسئلہ ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیں میں اسے چینج کر دوں گا میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس ناظرین جو خوبصورت بات کی گرنی صاحب نے وہ یہ ہے کہ اب یہ وقت نہیں رہا کہ فیصلے جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے کیے جائیں پہلے میڈ ان لندن ڈیسیشنز آتے تھے پھر میڈ ان گواشنٹرن تھے اب یہ میڈ ان دبائی ہو گئے ہیں اللہ کرے کہ ہمارے سہسدان جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین کو اس قابل سمجھے اور اس کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کے فیصلے کر دیں تو ان کی افیکٹیم نیس میں نیچرلی اور زیادہ اثر ہوگا چلتا ہے بیسٹر آمر حسن کے پاس بیسٹر صاحب آپ نے سننیا ہم نے جو کچھ اب تک کہا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور خاص طور سے جو کپتان چینج ہویا ہے وہاں پر کراچی میں اس کے حوالے سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جس نویت کے چیلنجز انہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہے ان میں وہ کپیسٹی ہے ان میں وہ کرافٹسمنشپ ہے کہ وہ ان چیلنجز کا سامنا کر سکیں گے بہت شکریہ بخاری صاحب دیکھیں آہ چیلنجز تو واقعی بہت بڑے ہیں اور یہ امن و امان اگر سب سے بڑا چیلنج ہے تو یہ اس گورمنٹ کے لیے نہیں ہے یہ ایک چار دہائیوں کا پیدا کردہ وہاں آپ جانتے ہیں کہ جتنی لسانی سیاست اور پھر آہ ملیٹنٹ ونگ جو پارٹیز کے اندر بننا شروع ہوئے بلکہ ملیٹنٹس کو ہی پولیٹیکل پارٹی میں تبدیل کیا گیا اور اسے بڑی آہ بیک بھی رہی تو اسے سارا سندھ کو فیس کرنا پڑا ہے اچھا رہے معاملات کو تو مراد علی شاہ صاحب بہت پڑے لکھے بھی ہیں سیاسی آہ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور متحرک ہوں گے اور پھر یہ انرجیٹک ہوں گے ہمیں تو بہت امید ہے انشاءاللہ اور جو امیدیں آہ سب نے باندھی ہیں آہ لوگوں نے وہ انشاءاللہ مراد علی شاہ سے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ بڑی جلدی جو بات رینجز کی اختیارات کی ہو رہی بلکل رینجز پاکستان پیپس پارٹی لے کے آئی پاکستان پیپس پارٹی انہیں مضبوطی کے ساتھ کھڑے کیے ہوئے لیکن ایک سوال بخاری صاحب دوسرے رخ سے بھی اٹھانے کا ہے کہ کیا ایشو ہے کہ رینجز کو ہم تو لائے خود لائے ایٹی نائن سے لائے رینجز کو ہم نے جو چار اختیارات ہیں اس پر دیو بھی ہوئے یہ کیوں ایشو مرکز ہمیشہ کرتا ہے پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان بنا دہشت گردی کے بعد اس کا ایک پوائنٹ ہے سولوان پوائنٹ کراچی آپریشن انیس پوائنٹ نیشنل ایکشن پلان کے اور ہیں اس پر کبھی گفتگو نہیں ہوتی اس کے بعد یہ جو پاکستان پروٹیکشن ایکٹ آیا تھا وہ لائپس کر گیا ہے دو ہفتے ہو گئے آپ کی فوجی عدالتوں کا کیا مستقبل ہے کہ یہ کوئی نہیں پتا اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی رینجز کو تو ہم تو انشاءاللہ رینجز کو جو اختیارات ہیں وہ دیں گے لیکن ایک یقین دانی آپ کو کرواتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے کلین کراچی ہے یا گرین تھر ہے یا پیس فل سندھ ہے یہ استیاریں ہیں بات یہ ہے کہ کپیسٹی بڑھانی ہوگی پولیس میں یہ جو آہ وائسرہ حساب ہیں وزیر داخلہ جو ہمارے بنے بیٹھے ہیں بلکہ وزیر داخلہ سے زیادہ وزیر رینجز نظر آتے ہیں ہر وقت رینجز کے حق میں ترجمان بن کے ایک بیان جاری کرتے ہیں صرف رینجز ماتاہت ہے اور صرف کراچی کی رینجز ماتاہت ہے اور معاملے میں تو ہمیں نظر نہیں آتے ایف آئی اے بھی ان کے ماتاہت ہے اس سے بھی آپ کو ایپیس کے اوپر انہوں نے کیا کام کرتے ہوئے دکھایا ہے کیا 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 چھوٹو گین کے اوپر ان کی کیا سٹیٹمنٹ آئی ہم یہ بھی تو چاہتے ہیں میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں اس کے اوپر چلتے ہیں فیاضل حسن چوہان صاحب کے پاس فیاضل حسن صاحب ویلکم ٹو دا شو یہ بتائیے گا کہ آپ نے گفت کو سن لیں میں چاہتا تھا کہ آپ ان دونوں مہمانوں کی گفت کو سن لیں تاکہ آپ کے لیے پھر خود اپنا کامنٹ دینا آسان ہو جائے پی ٹی آئی اور پی 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 کے بیچ جو محبت کی بڑی مضبوط دیوار کھڑی ہوئی تھی پاناما لیکس کو لے کے ہم نے دیکھا کہ وہ تھوڑی سی یا تو سکڑتی جا رہی ہے یا کہیں کہیں اس میں کریکس ہیں اس لیے کہ عمران خان صاحب نے اب اعلان کر دیا ہے کہ وہ سات اگست سے وہ تحریک لے کے سڑکوں کے اوپر جائیں گے اور پی ٹی آئی اکیلی جائے گی اور پی 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 کے رویے میں بھی جو تبدیلی ہے وہ بھی ویزبل ہے مجھے اس کی تفصیل دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کو لے کے خاص طور سے سندھ میں اور کراچی میں ہمارا یہ خیال تھا اور لوگوں کو یہ توقعات تھی ہیں اور میرے خیال سے درست توقعات تھی کہ شاید طریقہ انصاف جو ہے وہ ایمکی ایم کی جگہ لے گی اور وہاں پر افیکٹیو اپنا ایک سیاسی کردار جو ہے وہ نبھائے گی لیکن پھر اس خواب کا کیا ہوا وہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی میں جو چانس ملا تھا جو ایک گولڈن اپرچنٹی ملی تھی تحریک کی وہ کیوں ضائع ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ بیٹ گورننس کی وجہ سے جو ہے وہ قائم علی شاہ صاحب کو چینج کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایبسلیوٹلی جینا یہ چیز ایسی نہیں ہے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی بیٹ گورننس کی وجہ سے کوئی حکومت اپنے کسی عددار کو اور اپنے کسی سرکاری عددار کو نہیں ہٹائے گی یہ جو قائم علی شاہ صاحب کو ہٹائے گیا میں آپ کے پروگرام میں برملہ کہوں گا کہ یہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی باہمی کمیٹمنٹ کے ساتھ باہمی کانسنٹ کے ساتھ ان کو ہٹائے گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ابھی جو یہاں پہ پیپس پارٹی کے میرے بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے بھی جن جذبات کا اظہار وزیر داخلہ کے حوالے سے کیا ہے آپ کے سامنے بات کھل کے آگئی ہے اصل میں قائم علی شاہ صاحب پراپر طریقے سے آصف حری زرداری صاحب کا پیپس پارٹی کا کیس پلیٹ نہیں کہہ پاتے تھے سیکیورٹی جناب فورسز کے سامنے رینجرز کے سامنے اور نیشنل ایکشن پرین کے حوالے سے جو بیٹنگز ہوتی تھی اس میں جناب پیپس پارٹی کی لیڈرشپ کی اپی ہینشن یہ تھی کہ وہ اپنی بزرگی کی وجہ سے یا اپنے کسی گوڈ جیسٹر کی وجہ سے وہ پراپر طریقے سے پیپس پارٹی کا کیس نہیں لٹتے تھے وہ ڈاکٹر آسل کا کیس نہیں لٹ سکے وہ عبدالقادر پٹیل کا کیس نہیں لٹ سکے وہ عزیر بلوچ کا کیس نہیں لٹ سکے وہ اب آپ کے جناب اسد کھرل کا جہاں وہ کیس نہیں لٹ سکے اور بنیادی چیز اسد کھرل کا ایشو بنا کہ اسد کھرل کو جو حوالے کیا گیا رینجرز کے اس میں ان کی قیادت کے جہاں وہ آپ کے قائم علی شاہ صاحب سبیت کچھ لوگوں کے ساتھ جہاں وہ کمیٹمنٹ تھی کہ جناب ان کو جناب وہ بلکل آرام سے سکون سے جو ہے وہ رہا کروالیا جائے گا یہ وہ غم اور غصہ تھا جس کی وجہ سے اور پھر نواز شریف صاحب کا بھی یہ اس میں مرضی چامل تھی کہ نواز شریف صاحب کو چوئی نصار علی خان صاحب ایک مضبوط پوزیشن میں نظر آتے تھے رینجرز کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہوئے کراچی اور سندھ کے معاملات کے مالے سے اصل کہانی پیچھے یہ تھی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں فیردل صاحب آپ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کرنے کے لیے ایک ینگ اور جانا انرجیٹک بندے کو لائے گئے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے سندھ کے اندر یہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان کسی انڈرگراؤن کیبل فالٹ کی وجہ سے ہے بلکل بلکل آن ائر کہہ رہا ہوں آن ریکٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی باہمی جنب یہ گٹ جوڑ کے تحت یا یہ تبدیلی لائی گئی ہے اور یہ کسی بیڈ گورنس کی بنیاد پر نہیں لائی گئی آٹھ سال سے پاکستان کے اس نیشنل ایکشن پلان بننے سے پہلے تک آپ کے روزانہ جا وہ پچاس سے لے کے ستر لاشے جا وہ کراچی کے اندر گر رہی تھی آپ کی کھر بورپے کی کرپشن جا وہ پچھلے آٹھ سالوں کے اندر یہاں ہوتی نہیں رہی تھی اس وقت تو جا وہ قائم علی شاہ صاحب کو ہٹا آنے کی کسی نے توجہ نہیں کی اب جب کہ جو ہے وہ پورے ایک سال سے وہ گھیرہ تنگ ہوا اور آپ کی طلاعہ کے لیے عرض ہے اٹھائیس سابق میں وہ معاملے خصوصی اور مشیر اور فرنٹ مین ہے جو پیپرز پارٹی کے اس وقت رینجرز کی جا وہ جا وہ شکنجے میں ہے صرف ان ساروں کو چھڑانے کے لیے پچانے کے لیے سارا پاکستان جانتا ہے یہ کوئی اس مقصد کے لیے جا وہ نئے مراد علی شاہ صاحب کو نہیں لائے گیا اور پھر ایک چیز ہو رہا ہے آپ کے پوراں میں کہہ دوں مجھے آپ یہ بتائیں آپ بھی معاشرہ بڑے سینئر تذیر لگا رہا ہے یہاں سلیمان غنی صاحب بھی بیٹھ رہے ہیں قائم علی شاہ صاحب اپنی مرضی سے سر پہ خارش نہیں کر سکتے تھے اپنی مرضی سے چھیک نہیں مار سکتے تھے کون کہتا ہے کہ قائم علی شاہ صاحب کی مرضی سے یہاں حقوقتیں چڑتی رہی ہیں ٹوٹلی فریال تارپور صاحبہ اور آصر علی زدہ صاحب کی جائے وہ مرضی سے جائے پیپس پارٹی موگ کرتی ہے اور سندھ کے اندر حکومت ہوتی ہے اور پھر آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی مراد علی شاہ صاحب آئیں گے اور وہ کوئی نئی دودھ کی نیرے بھائیں گے ایسی کوئی بات نہیں اور دوسری جو امپورٹن چیز آپ نے کہی کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے توقعات بخاری صاحب آپ ایک چیز بتائیں آٹھ لاکھ بوٹ کراچی کے اندر پہلی دفعہ لکشن لڑا اور خان صاحب صرف ایک دفعہ وہ بھی ایک دن نہیں چند گھنٹوں کے لیے صرف وہاں وزیت کرنے ہیں سیاز میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں میں آپ کے پاس ابھی واپس آتا ہوں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ امرجنسی بریک ہے چلتے ہیں اور واپس آیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ سے اسی موضوع کے اوپر گفت کو جاری رہے اور انہوں نے جو میرے پروگرام میں خبر بریک کی ہے اور یقینی طور پر میں اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر یہ خبر بریک کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تفدیلی آئی ہے سندھ کے اندر یہ گورننس کی وجہ سے نہیں آئی ہے کہ یعنی قائم علی شاہ صاحب گورننس نہیں کر پائے تھے بلکہ اس لیے آئی ہے کہ یہ گٹ جوڑ ہے آصف علی زرداری صاحب کا اور اگر اس کو ہم سچ مان لیتے ہیں تو اس کے اوپر کومنٹ لینے کے لیے مجھے سلمان غیرین صاحب سے پہلے جانا پڑے گا میں اس طرح آمر حسن کی طرف آمر حسن میں کوئی سوال نہیں پوچھ رہا آپ سے جو کچھ فیضر حسن چوہان نے کہا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر کومنٹ کیجئے ابو ایک ان کا تیسیز ہے انہیں مبارک ہو بہرحال گٹ جوڑ اور مکمکہ کچھ کبھی پاکستان کی سیاست کے اندر آپ شروع سے نظر رکھتے ہیں الفاظ کا چناؤں بڑے سمجھدار طریقے سے سوچ سمجھ کے سوچ بچار سے اور بڑے پروکار طریقے سے کیا جاتا تھا بہرحال بدقسمتی ہے کہ اب سیاست میں ایسے الفاظ کا چناؤں خاص سیاست کے کھلاڑیوں کی طرف سے آ گیا ہے تو ہم کہہ نہیں سکتے ہاں گٹ جوڑ اگر کوئی ہے تو مذاکراتیوں کا ہے تالبان کے ہمدردوں کا ہے ان کی ملاقات بنی گالا میں ہوئی تھی کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے ان کے سیاسی دفتر کھولیں گے ان سے مذاکرات کریں گے انہیں مضبوط کریں گے وہ تو بھلا ہو جنرل راہیل شریف کا کہ اس نے یہ گٹ جوڑ توڑ دیا اس کے بعد بات یہ ہے کہ گٹ جوڑ نظر آتا ہے کہ کی پی کے کے اندر مہتاب صاحب جیسا پاورفل گورنر چینج کر کے تو وہاں پہ ایک شریف نفس اور بڑا ہی بچارہ بیمار شمار آدمی زفر اقبال جھگڑا کو لگا دیا یہاں پہ کہیں یہاں پہ گٹ جوڑ نظر آتا ہے ہم نے تو ان کے ساتھ جو گٹ جوڑ بنانے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس دفعہ خدا کے لیے اکیلے نہ جائیں آپ پہلے بھی بے مراد لوٹے تھے اس دفعہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ چلیں ہمارے انگلی پکڑ کے چلیں ہم بتائیں گے کہ سیاست کیسے ہوتی ہے پاکستان کے اندر اب اس قسم کے ادر الزامات لگانے ہیں اب میں بتا دوں ٹھیک ہے جی قائم علی شاہ صاحب اپنا سر نکھ ہو جاتے تھے کسی کی مرضی کے بغیر لیکن کوئی وزیر علیہ رکس ٹرک کے اوپر کسی کی مرضی کے تحت ہی کرتے تھے ہم نے دیکھا ہم نے ان کی پرسوں کی سٹیٹمنٹ سنی کہ جو کام مجھے تین مہینے میں کرنے تھے تین سال میں نہیں کر سکا اور اللہ کے فضل سے پان سال میں بھی نہیں کر سکوں گا یہ ان کا بیان اور اب میرا سوال یہ ہے کہ جتنے کرپت وزیر کچھ انہوں نے پکڑے کچھ انہوں نے پکڑوائے اور خان صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ سب سے کرپٹ ایم پی ایس کے پی کے کے ہیں جو اپنا ضمیر بیچتے ہیں اپنا موٹ بیچتے ہیں اب یہ ہے حالت میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں اب اتنی بات ہے کہ قائم علی شاہ کے جانے کے بعد ہر ایک نے کہا کہ اس پہ کرپشن کا ایک چارج بھی نہیں ہے اس سے بڑا کمپلیمنٹ کیا ہوگا جو شخص دس سال وزیریاں لے رہا ہو باقی آپ کہتے ہیں فلان کو ملا کے فلان پھر ڈاکٹر آسیم آپ کے حوالے اداروں کے حوالے ایک سال ہونے کو ہے اگر وہ مجرم میں تو سزا دیں ٹرائل کریں اب کیا چاہتے ہیں ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں اب آپ نے کھرل بھی پکڑ لیا کھرل پکڑیں ڈاکٹر آسیم پکڑے اور چاہیے اور پکڑے باقی جو ہوتی ہے آسف علی زرداری فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں ہمارے کوچئرمن بھی ہیں اور بلاول صاحب ہمارے چیرمن ہیں اور آسف علی زرداری صاحب جیسا وزڈم ہو تو ہم تو ان سے بالکل رہنمائی لیں گے کون نہیں کون نہیں لیتا کیا میاں صاحب نہیں مانگتے رہنمائی جب مصیبت میں ہو کیا آرمی چیف نے نہیں مانگی تھی کہ ہمیں فوجی عدالتیں بنانی ہے آپ رہنمائی کریں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں کیا خان صاحب کو جب دوزار تیرہ میں مبارک بات دے دی تھی الیکشن کی بعد نے بتایا کہ آر اوز کے الیکشن ہے زرداری صاحب نے تو اس پہ خان صاحب کی تین سال سیاست چلی اب ہم نے پنامہ پیبرز بتایا تو اس پہ ان کی سیاست چل رہی ہے تو زرداری صاحب پولٹیکل وزڈم رکھتے ہیں تو ان سے سارے رہنمائی لیتے ہیں تو ہمارے تو لیڈر ہیں ہم تو ضرور لیں گے باقی مراد علی شاہ ڈے ٹو ڈے میٹرز چلائیں گے مضبوط وزیرعالہ ہوں گے اور یہ وقت ثابت کرے گا کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کے ینگست چیف منسٹر ہے ناظرین میں سلمان غنی صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ نے سن لیا کہ بریسٹر آمر حسن صاحب نے کیسے دفاع کیا صرف نہ صرف اپنی پارٹی کا بلکہ جو پوائنٹس اٹھائے گئے تھے فیاضر حسن چوہان صاحب کی طرف سے اس کا بھی جواب دیا لیکن یہ پتہ نہیں کیا ان کی قسمت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کہ یہ کبھی اپنی لیڈرشپ کی نظر میں آتے نہیں ہیں تو یہ میں اس لیے تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا اس پارٹی سے کوئی تعلق ہے لیکن کاش ایسے لوگوں کو پروجیکشن ملے ایسے لوگوں کو آگے لائے جائے تو وہ پارٹی کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھ کے بہتر طور پر لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں آپ اتفاق کرتے ہیں میری اس بات سے بہر حال جو کچھ بھی فیاضر حسن چوہان نے کہا جو اس کے دفاع میں انہوں نے کہا اس میں مجھے آپ کا کومنٹ بھی چاہتا ہوں چونکہ دونوں پلٹیکل ورکر ہیں اور دونوں اپنی 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 کا دفاع کر رہے تھے لیکن آج کا آپ کا ایشو یہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی تبدیلی ہوئی ہے اور میرا انٹریسٹ بطور جنلسٹ یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو امن بحال ہوا ہے وہ امن وہاں پر بحال رہنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی تبدیلی کے ساتھ میں نے تین پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے تھے اس پہ میں نے کارڈینیشن کی بات بھی کی تھی کہ اس وقت ایک وہاں کے اس کوٹی اداروں سے موثر کارڈینیشن کی ضرورت ہے اور یہ اختیارات کا ایشو ہے میں دوبارہ دورا دیتا ہوں کہ یہ دو دفعہ میں پیدا ہوا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا یہ لگا تار چلتا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر آسم کی وقت پیدا ہوا ہے ایک دفعہ اسد خرل کی وقت اور آج بھی وزیر داخلہ صاحب فیڈل کے وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ ایشو پیدا نہیں ہونا چاہیے اور چیف نیسٹر سن نے یہ کہا کہ یہ ایک دو دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا بہاری صاحب مجھے مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آرہا اس لیے کہ مسئلہ ان کی ریزرویشن کیا ہے کہ جی کراچی بلکہ میں ایک بات کہتا چلوں کہ میں نے بھی اچھی توقعات لگائی ہیں مراد علی شاہ صاحب سے یہ بڑا اہم اور سنسٹر پوائنٹ ہے کہ اس وقت جو مراد علی شاہ صاحب ہے نا وہ اربن سندھ کے نمائندہ نہیں ہے فرورل سندھ کے نمائندہ ہے کہ وہاں کے شہری علاقوں کے کسی ایم پی اے نے انہیں ووٹ نہیں دیا اور اچھی بات ہے کہ اب انہیں انہیں ساتھ لے کے چلنا تھا اور جو شہروں کا امن ہے وہ مقدم ہے اور کراچی کی جب آپ بات کر رہے ہیں میں نے اس لیے آرمی چیف کی مثال دی تھی کہ چکہ ان کا ایک رول ہے ایک نومی کوریڈور کے حوالے سے انہوں نے اس وقت بات کی تھی کہ ایک نومی کوریڈور کی کامیابی کے لیے کراچی کا امن لازم ہے میرا خیال کراچی کے امن کے ساتھ پھر آج آپ کو پتا ہے کہ لڑکانہ میں پھر رینجرز پہ عملہ ہوئے ہیں ہمارا ایک جوان شہید ہوئے ہیں چار لوگ وہاں پر زخمی ہوئے ہیں اور یہ معاملات اور ڈی جی رینجر کا بیان بولا ہے امورٹن ہے کہ یہ سی پیک سے متعلق ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی فورس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے میں پہلے دن سے یکس ہوں کہ جب آپ کی فوج کو اور اس سے متعلقہ اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس میں غیر ملکی آت ہوتا ہے چونکہ وہ فورس جو ہے نا وہ ان کی آنکھ میں کھٹکتی ہے اور اس فورس نے کراچی میں عمل بال کر کے دکھایا ہے اور جب آپ پلٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں تو یہ نمشتہ دیوار ہے کہ پندرہ بیس سال جو لوگ برسکت دار رہے پندرہ بیس ہزار لوگ ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہوئے بخاری صاحب یہ بتا مافیا یہ بوری بن لاشیں یہ سارا کچھ یہ چار چیزیں پندرہ بیس سال کے اندر آئیں اور اسلام آباد اور پنڈی تیکھیں آج یکسو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پر امن میں اپنے بھائی فیاضل حسن چوہان سے اس معاملے میں اتفاق نہیں کرتا مجھے تو یہ پتا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے رہے ہے کہ کراچی کے امن کو غارت نہیں جانے دینا اور یہ اختیارات رینجلز کو بلنے چاہیے اور مسئلہ کیا ہوگا کہ جی کراچی تک تو محدود رہیں کراچی کے اندر نہ جائیں چونکہ کراچی کے جب آپ انٹریئر سندھ میں جائیں گے وہاں بڑے بڑے وڈیراز ہیں وہاں شاز بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کریمنل لاہور کے اندر ہے پنڈی کے اندر ہے پشاور کے اندر ہے یا انٹریئر سندھ کے اندر ہے جو لوگ قانون پہ اثر انداز ہو رہے ہیں جو لوگ کرپشن اور لوٹ مار میں ملوث ہیں جو لوگ حکومتی رٹ پہ اثر انداز ہوتے ہیں جب تک آپ قانون کا شکنجہ ان کے گرد نہیں کسیں گے بخاری صاحب بڑی معذرت کے ساتھ حکومتوں کی رٹ قائم نہیں ہوگی جی یہ بہت ہی دردناک ایک منظر نامہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے سلمان غنی صاحب نے اور ایک پاکستانی جو ہے وہی اس طرح سے سوچ سکتا ہے اب ہم چال رہے ہیں پھر واپس فیضر حسن چوہان صاحب کی طرف چوہان صاحب ایک تو آپ نے سن لیا جو عمر حسن نے کہا اگر آپ مناسب سمجھیں کسی بات کا جواب دینا تو آپ دے سکتے ہیں لیکن ان کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ وہاں پر آنے والی تبدیلی اور اس سے متعلقہ تمام ایشیوز جو ہیں اس کے حوالے سے ہے خاص طور سے رینجر کے حوالے سے جو کانٹروبرسی ہے کیا کہیں گے آپ اس صورتحال کے بارے میں مخاری صاحب بات یہ ہے جب تک آپ روٹ کاؤز کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ کسی مسئلے کا حل نہیں تلاش کر سکتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے میرے بھائی نے کہا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی وزڈم اور ساتھ ہی کہا کہ جناب ہم نے کہا تھا کہ الیکشن جی ہے وہ جناب اس کے ٹی آر اوز کہا ہے یہ نا تو جنابے والا کہنے کے بعد خود ہی جو ہے وہ آپ آستانہ علیہ نواز شریف صاحب کے جناب کے سامنے گوڑے ٹیک دیئے تھے زرداری صاحب نے کہنے کے بعد بھاگ گئے ہم نے اس کے بعد نکلے باہر عوام کو حق دلانے کے لیے لیکن انہوں نے حق بات کے اوپر جو اپنے موہ سے انکالی ہوئی تھی اس پر انہوں نے کھڑا ہونا گوارہ نہیں کیا یہ تھا آصف علی زرداری صاحب کا وزڈم اور آصف علی زرداری صاحب کے وزڈم کا یہ عالم تھا کہ آپ سرعام جو ہے وہ پاکستان کے سب سے رسپیکٹیبل ادارے کے چیف کو اور ادارے کو آپ نے کہا کہ ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے پھر جناب ایٹیں ڈھوننے کے لیے دبائی چلے گئے انہیں پاکستان سے ایٹیں نہیں ملیں جناب ایسی وزڈم کو ہمیں جناب قطر نہیں چاہیے پاکستان کو پاکستان کو اس طرح وہ وزڈم چاہیے کہ جس کے تحت پاکستان کے اندر عمل اور سکون آئے اور یہ آصف علی زرداری صاحب کا وزڈم تھا کہ پچھلے آٹھ سال پندرہ ہزار افراد جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے یہ آصف علی زرداری صاحب کا وزڈم صاحب مفاہمت کا کہ اینکویم این پی اور پیپرز پارٹی نے مل کے اور سنی تحریک نے مل کے کراچی کے امن کا بیڑا غرب اور ستیہ ناز پھیڑا وہاں پہ بھتہ ہو رہی وہاں پہ بوری بند لاشیں وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ وہاں پہ سرکاری اداروں پہ قبضے سرکاری زمینوں پہ قبضے وہاں پہ ارب اور پہ کی کھربوں کی لوٹ بار یہ آج سال کا آصف علی زرداری صاحب کا وزڈم تھا جس کی وعی سے آج پاکستان یہ ساتھ کجھ آیا وہ بھگت رہا ہے اور پاکستان کی عوام کی قسمت میں فاکے ڈاکے دھماکے ناکے اور صرف چاکے جانا وہ پاکستان کی قسمت میں آئے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے وزڈم سے دور ہی کہ دوبارہ ہمیں ایسا وزڈم نہ دکھائے کہ پاکستان کا ستیہ ناس ہی پھر جائے تیسری چیز یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ کے پی کے جناب والا کے پی کے کی حکومت کے حوالے سے ابھی آپ کے جو پنڈ ڈیٹ کا سروے آیا ہے کے پی کے تمام پولٹیکل جتنے انتظامی انڈیکیٹرز ہیں تمام صوبوں سے پہلے نمبر ون پہ ہیں ہر حوالے سے یہ آپ کا ایک غیر ستکاری جو ہے نا اور ایک غیر ہماری تنظیمی جانا کسی تحریک انصاف کے دفتر سے نکلا ہوا جا وہ سروے نہیں ہے پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ سندھ میں اور کلیٹکے میں طرز حکمرانی میں کیا فرق ہے انتظامیہ اور حکومت کے اندر کیا فرق ہے اصل ہمارا جو ٹاپک ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے حکمران جہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے کتنے سنسٹیو ہیں اور بھائی وہ سنسٹیو کیسے ہوں گے سندھ کے حکمران جب ڈاپٹر آسن کی چھتری تلے جب آپ کے انور سیال کی چھتری تلے جب آپ کے شجیل میمن کی چھتری تلے جب عبدالقادر پٹیل کی چھتری تلے جب عزیر بلوچ کی چھتری تلے یہ ساری کرپشن یہ ساری کتو غارت گری یہ ساری دیشت گرتی ہوگی تو پھر کس طریقے سے وہاں پہ عمل سکون آئے گا اور پھر آپ ایک چیز اور بتائیں کہ ہر تین مہینے بعد یا یہ نیا پنگا کھڑا کر دیتے ہیں ایکسٹینشن نہ دینے گا جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے چین کریں یا پی کریں آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے یہ بیس کروڑ عوام کی ریکوائرمنٹ ہے یہ پاکستان کی ریاست کی ریکوائرمنٹ ہے یہ پاکستان کی بقا کیوں کھڑا کرتے ہیں فیاضر حسن چوان صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے اس کے اوپر مجھے دونوں کی رائے چاہیے ہوگی اپنے مہمانوں کی آمر حسن صاحب کیا کہتے ہیں اور سلمان غنی صاحب کیا کہتے ہیں ناظرین ایک بریک کے لیے چلتے ہیں لیکن اس وقت جو گفتگو کا اس وقت جو پروگرام کا اب آخری منحلہ ہے موضوع تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر تو بات بہت طویل ہو سکتی ہے اس لیے کہ جو بھی دو پارٹیز کے لوگ ہمارے ساتھ اس وقت مہمان کی لینے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے آپ بھی سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کمی کسی بھی جماعت میں نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پروگرام میں اپنی بات کو ارگومنٹ کی بنیاد کے اوپر آگے لے جانے کی وجہے فس کریئٹ کرتے ہیں اور پروگرام کا نہ صرف لطف ختم ہوتا ہے بلکہ ان کی اپنی بات بھی گم جاتی ہے اس کے بیچے جناب سلمان صاحب آپ نے سن لیا ہے فیاض حسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو ایک لمبی فیرس جو ہے وہ سنا دی ہے جواب دے دیا ہے پیپلز پارٹی کا اور وہ تبدیلی کے بارے میں جو ویو رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آمار حسن نے جو گفتو کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں مجھے اب یہ بتائیے کہ اگر ہمارا مقصد سندھ کے مسائل حل کرنا ہے اگر ہمارا مقصد کراچی کو امن کا گہوارہ بنانا ہے اگر ہمارا مقصد بکال آرمی چیف کے بھی اور ڈی جی رینجرز کے بھی سی پیک کو بچانا ہے تو مرائد علی شاہ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں مغیر صاحب میں خیال یہی ویلیڈ کوئسٹن ہے اور ہمیں ان سے کہ مجھے ایک اچھی توقعات ہیں وہ جو تین پوائنٹس کا اپنے ذکر کیا نا لیکن دیکھیں جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ماضی کی طرف بھی دیکھتے ہیں میں احران تھا دو تن روز سے کہ قائم علی شاہ صاحب سب نے کہا کہ جی وہ کسی سکینڈل کی ذات میں نہیں تھے لیکن ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ قائم علی شاہ صاحب کسی سکینڈل کی ذات میں نہیں تھے لیکن قائم علی شاہ صاحب کے نیچے سکینڈلز یہ سکینڈلز تھے اور پیپلز پارٹی بخاری صاحب پاکستان کی بڑی پلٹیکل پارٹی تھی دوزار تیرہ کے انتخابات سے پہلے پیپلز پارٹی پاکستان کی تمام اسمبلیز میں موجود تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ میں ڈیموکریٹک سسٹم چلانا ہے آپ ان سے لارجس پولیٹیکل پارٹی ہونے کا ٹائٹل چھین رہے ہیں نہیں میں اسے چھین رہا ہوں لوگوں نے دیکھیں بادشاہ کے رزلٹس آئے جب یہ جو ترکی کے اندر بخاری صاحب لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے کیوں لیٹ گئے اس لیے کہ وہاں پر جمہوریت دلیور کرتی نظر آ رہی تھی وہاں پر جس شخص نے ایک لاکھ مکان لوگوں کو رائش کے لیے بنا کے دیئے اسے وہاں پر پرائیم سٹر بنانا پڑا تو کیا پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم ایسا ہے کہ خدا انخواستہ کل کو ایسی صورتحال تاری ہو جائے تو مجھے ٹینکوں کے آگے نہیں مجھے تو ٹینکوں کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے نظر آئیں گے اس لیے کہ آپ کی ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈیلیور کرتی نظر نہیں آ رہی اب چکہ کراچی کی بات ہے مخانی صاحب میں کراچی بہت پاکستان کا شہر ہے جس سے لوگوں کی جذباتی ووز کی ہے پاکستان کا کوئی شہر اور قسمہ اور دہات ایسا نہیں ہے جس کا فرد کراچی کے اندر موجود نہیں ہے لیکن کراچی کو کس کی نظر کھا گئی کیوں کر کھا گئی اور ماضی کے اندر اسلام آباد کا رول بڑا مجرمانہ رہا ہے میں نے بڑے بڑے وزیر داخلہ نائن زیرو پہ ایسے کھڑے دیکھے ہیں جو وہ چاہے کریں گے اور تم ہی نے درد دیا ہے تم ہی دعا دینا کہ آج جنرل رحیل شریف کو لوگ کیوں اپلیشٹ کرتے ہیں کروائی رفینڈم وہاں پر کراچی کے اندر تو پتہ لگ جائے گا کہ لوگ رینجرز کے لیے سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں اسی رینجرز نے وہاں پر امن و امان بھال کیا اور ہمیں بطور جنرلس یہ اقراف کرنا پڑ رہا ہے نئی ضرورت تو یہ استحقاق پیپرز پارٹی کے پاس ہے کہ اگر ان کو رینجرز دیتے ہیں یا کسی اور ادارے کے سپورٹ کر دیں اگر یہی تیوری سندھ کے لیے ہے کہ کرپشن کو وہ ختم کرے گا کہ رانہ مشہود ادھر کسی رینجرز کے حوالے ہوا ایمن چھوٹو گینگ کے لیے اب کیا رینجرز ادھر تہینات دہشت گردی کے سب سے بڑے واقعات کے پی کے اندر ہوئے پنجاب کے اندر ہوئے اور کے پی کے اندر وہ واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کی ریاست کو رخ بدلنا پڑا دہشت گردی سے دوسری بات یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں ہمیں رینجرز کو بھی اختیارات دیں گے لیکن ہماری کوشش ہوگی اس ٹینئور کے دوران ہم پولیس کی کیپیسٹی کو بیلڈ کریں اور رینجرز کو واپس بیجیں اور پولیس کو مضبوط کریں اس میں گھڑے گرمنٹ ہمارا صاحب دیں جی جی کہ یہ بڑی اچھی خواہش ہے فیضل حسن چوان صاحب آپ نے سن لی گفتگو عمر حسن صاحب نے کیا کہا اور آپ نے یہ بھی سنا جو اپنے سلمان غنی صاحب فرما رہے تھے مخصر سے مجھے اپنا کومنٹ دے دیجئے تاکہ میں پروگرام کو کنکلوڈ کر سکوں میں مخصر سے سب سے پہلے تو اپنے بھائی کو یہ کلیر کر دوں گا کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میری پارٹی نے ڈسپنی کمیٹی بنائی اس نے ہیرنگ کی اور پھر اس کے بعد متفقہ طور پر ڈسپنی کمیٹی نے مجھے بحال کیا اور پہلے سے زیادہ اچھے عوضے پہ مجھے فائز کیا پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جناب ہم نے پاکستان کے اندر جو سٹرگل آج تک کی ہے ہم تو پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی سربلندی کے لیے سارا کچھ کرتے رہے اور آپ دیکھ رہے کہ کے پی کے اندر آپ کو عمران خان کی فیملی عمران خان کا خاندان عمران خان کی اولاد عمران خان کے رشتہ دار عمران خان کے عزیز و کارت پہلی پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور آپ سندھ کو کمپیریزن کر لیں وہاں پہ ٹوٹلی جاؤ ایک ہندان کی سیاست ہے اور ابھی آپ بلاون زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں بلاون زرداری صاحب ابھی جوان ہیں نوجوان ہیں بچے ہیں ان کی مرضی سے یہاں کچھ نہیں ہوگا یہ آصف علی زرداری صاحب اور فلیات تالپور صاحبہ نے جناب سندھ پہلے بھی چلایا ہے اب بھی چلانا ہے اور انہوں نے جب تک یہ حکومت میں ہیں انہوں نے یہاں پہ حکومت کرنی ہے اور یہاں تک آپ بات کرتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے اکھان جو شروع میں بھی آپ نے انٹرو رکھا آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی رول بیک ہو رہی ہے گلگت بنتستان سے رول بیک ہوئی کشمیر سے رول بیک ہوئی پنجاب سے رول بیک ہوئی اب یہ سندھ کی صرف اندرونے سندھ کی ایک پارٹی رہ گی ہے اب ان کو ڈر یہ ہے کہ اندرونے سندھ میں اگر رینجرز جو وہ آپریشنس کریں گی تو ان کے سارے وہ کٹے چھٹے جائے وہ بڑے جگردار جائے گی یہ فیاضل حسن چان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ کوئی سالوں میں نواز شکریہ یہ کوئی کریٹیرین نہیں ہے مجھے اگر بات ختم کر رہے ہیں یہ کوئی کریٹیرین نہیں ہے فیاضل حسن چان اس لیے کہ آپ کی پارٹی کی حکومت تھی اے جے کے میں اور وہاں آپ کو دو سیٹیں جو ہے وہ اب اس الیکشن میں ملی ہیں لہٰذا یہ ایک موضوع ہے پورے ایک ایک نئے پروگرام کا اور اس کے لیے ہم صرف ایک مجھے بات کرنا ہے کہ اگر اگر خان صاحب کا ڈومی ساری پی پی کے کا ہوتا تو ان کے فیملی کے لوگ ضرور پی پی کیسے ہوتے بہت بہت شکریہ آپ کا جانتے ہیں پورا خاندان ہے نمل یونیورسٹی جانتے ہیں پورا خاندان ہے اور پیپرز پارٹی کا ہی خاصہ ہے کہ برکر کو پرائم بہت شکریہ